ڈالر کو نکیل ڈالتی گئی روپیہ تگڑا ہونے لگا انٹر بیک میں ڈالر دو رپیہ چورانوے پیسے سستا انٹر بیک میں ڈالر تین سو دو رپیہ پر ٹریڈ گزشتے روز انٹر بیک میں ڈالر تین سو چار رپیہ چورانوے پیسے پر باند اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر کی قیمت میں چار روپیہ کی کمی اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر تین سو چار روپے پر ٹریڈ کارباری ہفتے کے آخری دو حسنس بازار میں بسپت روچار ہنڈرٹ انڈکس میں ایک سو ایک پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈکس پینٹالیس ازار آٹھ سو انہتر پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے گزشتر روز انڈک پینٹالیس ازار ساس سو ستاون پر بند ہوا تھا پرویز الہی کے جسمانی ریمانٹ کے استعداد مسترد چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل پھیج دیا گیا سادہ تشہد کر دیا دارہ اسلامباد میں کیس کی سامات ہوئی دونوں پر پرویز الہی کے خلاف کیا تفتیش کی ججب الحسنان سلکرنین کی تفتیشی افسر سے اس افسار پرویز الہی کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کروانا ہے تفتیشی افسر کی استعداد مسترد پرویز الہی کے وقلہ کی جانب سے فیمنی سے ملاقات کی اجازت کے استعداد عدال نے ملاقات کی اجازت دے دی پرویز الہی کے جوڈیشل ہونے کے بعد درخواست زمانت دار کی گئی عدال نے پرویز الہی کی زمانت پر فریکین کو گیارہ ستمبر کے لیے نوٹس جاری کر دی ہے آڈیو لیگ کیس میں شہباز حکومت کا اعتراض مسترد سپریم پورٹ نے بتی صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلہ چیف جسٹس پاکستان نے تحریر کیا فیصلے میں کہا گیا تین ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں بینچ پر اعتراض کی درخواست اچھی نیت کی بجائے بینچ کے رکن پر حراسہ کرنے کی دائر کی گئی جج نے ججز پر اعتراض کو عدلیہ کی ازادی پر حملہ کرا دیا تین ججز پر حکومتی اعتراض کی متفارق درخواست خارن آڈیو لیگ کمیشن کیس میں سابق پی ٹی ایم حکومت نے بینچ کے تین ججز پر اعتراض اٹھائے تھے حکومت کا موقف تھا تین ججز کا کیس سننا مفادات کا ٹکراؤ ہے اس لیے مقدمے سے الگ ہو جائیں الیکشن کمیشن کی عام انتخابات سے متعلق تیاریاں جاری انتخابات میں نتائج کے وصول کے لیے الیکشن مانجمنٹ سسٹم تیار مانجمنٹ سسٹم پر الیکشن عملے کی ٹریننگ شروع کمیشن نے ٹریننگ کے حوالے سے تمام صبح الیکشن کمیشنرز کو بھی مراسلیں بچھا دیئے ای ایم ایس پر آپریٹرز کو چودہ دا سولہ ستمبر تک ٹریننگ تھی چاہی گی ریشنیل صبح ہرسلہ الیکشن کمیشنر کی جولائی میں ٹریننگ مکمل الیکشن کمیشن آئندہ آم انتخابات میں نتائج کی وصولی کے لیے الیکشن مانجمنٹ سسٹم کے استعمال کرے گا صدر عارف علوی کے اہدہ درخو صدارت کی مدت آج مکمل ایوانے صدر خالی نہیں کریں گے عارف علوی نے نوستمبر دوہزار اٹھارہ کو صدارتی منصب سنبھالا تھا صدر اپنی آئینی مدت مکمل ہونے کے موقف پر ڈٹ گئے عارف علوی نئے صدر کے انتخاب تک فرائز سر انجام دیتے رہیں گے خزیراعظم کی زیر صدارت سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی اپکس کمیٹی کا اشلاح ساروی چیف سمیت چاروں صوبائی حضرائیالہ اور چیف سریکٹریز کی بھی شرکت اجلاس میں ذراعہ، ماتنیات، کانکونی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے منصوبوں پر خواد پاکستان میں دنیا کی پہلی گلوبل ہیلتھ کانفرنس کے نقاط کا فیصلہ گلوبل ہیلتھ کانفرنس کا نقاط اکتوبر نومبر میں ہوگا پاکستان گلوبل ہیلتھ کانفرنس کی صدارت کرے گا کانفرنس میں ستر ممالک سے پانچ سو ماہری شرکت کریں گے گیارہ ججز کو چھتیس کروڑ کے کرز منظوری کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چالنج ترخواس میں چیف سریکٹریز سریکٹری فائنانس سمیت دیگر کو فریق بنا گیا ترخواس گزار کی چالنج سے موقع اختیار کیا گیا ہے کہ ججز کو بلا سوٹ کرز فرہاں کرنا غیر قانونی اقدام ہے ججز پہلے ہی بے شمار مرات حاصل کر رہے ہیں عوام کی ٹیکس کے پیسے کان نگرا حکومت بے دری خستوان نہیں کر سکتی حتمی فیصلے تک ججز کو کرزہ دینے کا اقدام معطل کیا جائے سابق وزیرعانہ گلگت بلتستان خالد خرشید کی ناہلی سے خالی ہونے والی نشست پر زمنی الیکشن کل ہوگا جی بی الے تیرہ سور میں تین تیس ہزار سے زیادہ ووٹرز اپنا حق ہے رائدہ ہی استعمال کریں گے پی ٹی اے کے خرشید احمد نون لیگ کے فرمان علی اور پی پی کے عبدالحمید کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع القادر ٹرسٹ کی ریجسٹریشن سے متعلق کیس وکیل نے چندہ جمع کرنے کے لیے ریجسٹریشن کرنے والی موبائل اپلیکیشن سے متعلق عدالت کو آگاہ کر دیا سکرین شورٹس میں سامباد ہائی کورٹ میں پیش عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے سماعت نٹھار سنبھت تک ملتوی آصف زداری حمزہ شہباز اور دیگر کے پروڈکشن آرڈر کے خلاف درخواست پر سماعت سپریم کورٹ نے جسمانی ریوانڈ کے دوران پروڈکشن آرڈر کے خلاف درخواست خارج کر دی درخواست ادم پہروی پر خارج کی گئی جسٹس اجازو لیسن کی سرباہی میں قائم دور اپنی بینچنے کیس کی سماعت کی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی کافشوں سے راولپنڈی ساتھ کباز سے اخواہ ہونے والی فیملی بازے آپ ہو گئے بازیاب ہونے والے مری کی فیملی میں حارون اور ان کے اہلیہ فاہد اور ان کے اہلیہ سمیت دو بچے بھی شامل بازیاب ہونے والے خاندان کے افراد کی سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات بازیابی کے لیے کردار ادا کرنے پر راجہ پرویز اشرف کا شکریا ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن راوٹ پنڈی پولیس کو بھی کریک ڈاؤن کے حوالے سے اکمات جاری ایسے چھو بجلی چوری سے مطالق درخواستوں پر فوری مقدمات درش کریں پولیس افسران کا حکم بجلی چوری میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کی بھی ہیدار غیر قانونی گیس کنیکشن کے خلاف کاروائیاں پشاور شہر کے مطلع فلاقوں سے 267 گیس کے غیر قانونی کنیکشن کارٹ دیے گئے کاروائی کدراغن 144 گریلو مشکوک میٹرز بھی اتا دیے گئے بغیر ریکارڈ کے باعث گیس میٹر بھی منقطع مطلقہ تھانوں میں دو مقدمہ بھی ترج راجنپور میں تیل کی خیر قانونی سمگلنگ کے خلاف پولیس کی کاروائی 6000 لٹر سے زیادہ تیل سمگل کرنے کی کوشش ناکام ملا دی ملزمان گاڑیوں کے خفیہ ٹرینکروں کے ذریعے تیل سمگل کرتے تھے پولیس کی جانب سے دونوں ٹرک ڈرائیورز کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا یوران میں توفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچاندی چھے افراد حلاق متعدد لا پتا درجو افراد سیلاب میں پھنس گئے یوران کے دل حکومت ایتھنس کے میٹرو سٹیشن پانی میں ڈھوپ گئے حکام کی بروقت کاروائی میٹرو بحال کارڈی ساگاؤں میں دو بزرگ خواتین سیلاب ریلے میں بے گئے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جارے آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان پاکستان کا ایک امکار شامل پاکستانی امپائر احسن رضا ورلڈ کپ میں فرائش سر انچانتیں گے سولہ رکنی پینل میں شامل دیگر امپائرز میں کریس براؤن، کمار تھرما، سینہ، مارس، ارس میس، فریس گفانی اور مائیکل ایٹریان، ہولڈ سٹارک، رچڈ کے نام شامل ہے